بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز مجھے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی شاندار قسم کی فریگرنس کے بارے میں بات کریں گے اس فریگرنس کا نام ہے ایمبر نائٹ بائی پیریس کارڈر یہ کسچن ڈیور کے ایک بہت ہی یونیک اور بیوٹیفل فریگرنس ایمبر نویٹ کا کلون سمجھا جاتا ہے یہ اسے کافی ملتی جلتی فریگرنس ہے ایمبر نویٹ جو ہے ایک بہت ہی کوسٹلی فریگرنس ہے اور اگر اس ایمبر نائٹ کی بات کریں تو یہ اس کے مقابلے میں اگر قیمت کی بات کریں تو فریکشن آف اماؤنٹ جو ہے اس میں آپ کو ایمبر نویٹ جیسی ملتی جلتی خوشبو آپ کو مل جاتی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اسی کے بار میں آج ہم بات کریں آپ سے آہ تو لیٹس چار در ویو آج کی جو خوشبو ہے اگر اس کو سب سے پہلے پریزنٹیشن کی بات کریں تو یہ اس کا باکس ہے باکس بھی کافی ملتا جولتا ہے اس کے ساتھ اس کی پریزنٹیشن بھی ایمبر نویٹ سے کافی ملتی جولتی ہے کیونکہ اس کا باکس بھی وائٹ کلر کا ہے تو یہ بھی وائٹ کلر کا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے اپریویس سیریز ہے اپریویس سیریز ایکچولی ان کی ایک سیریز ہے جس میں کافی ساری فرگرنسی ہیں اور ان میں جو ٹاپ فرگرنسی ہیں وہ سپیریئر ہے یہ ایمبر نائٹ ہے اس کے علاوہ اودھ ہائنس ہے گری ماؤنٹین ہے اور بھی کافی ساری فرگرنسی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سا یہ لوگو ہے یہ آپ اس کی ایکسپائری ڈیٹ یہاں بھی مینشن ہوتی ہے یہاں پہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کی اگر ہم بوٹل کی بات کریں تو بوٹل بھی اس کی بلکل سیم ایمبر نویٹ کی طرح کی ہے سیلنڈر کی ٹائپ یہ ایک بوٹل ہے اور کافی ہائی کوالیٹی گلاس کی یہ بنی ہوئی ہے کافی ہیوی ہے اس کی جو کیپ ہے وہ مینگنیٹک کیپ ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ بہر بیٹھے ہوں تو یہ آپ اس سے اپنا ٹائم بھی پاس کر سکتے ہیں تو یہ اس کی پریزنٹیشن ہے بیورز اگر ہم اس کے نوٹس بریک ڈاؤن کی بات کریں تو یہ بلکل بھی کمپلیکس نوٹس نہیں ہیں اس کے بہت ہی سموتھ اور سیمپل فرگرنس ہے شروع سے لے کے انڈ تک جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو آپ لگانے کے فوراں بعد آپ کو ایک فیزی برسٹ فیل کریں گے آپ جس طرح کاربونیٹڈ ڈرنک ہوتا ہے ببلی سا اس طرح کی فرگرنس آپ کو یہ فیل ہوتی ہے سٹریسی آپ نوٹس بھی اس میں جس طرح برگمٹ یا گریپ فروٹ جیسی خوشبو آپ اس کی اوپننگ نوٹ میں محسوس کرتے ہیں اور اس کی جو فیزی نس ہے یہ بیس منٹ کے بعد بیس سے پچیس منٹ کے بعد دلیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں آپ گلاب کے خوشبو جو ہے وہ ویزیبل ہوتی ہے گلاب اور سپائسی نس اس میں آپ کو فیل ہوتی ہے تو یہ گلاب کی جو خوشبو یہی پرومینٹ ہوتی ہے لیکن جو سپائسی نس ہے اس میں جو سپائسی نوٹس ہیں وہ کبھی بھی ڈومینٹ نہیں کرتے وہ ہمیشہ اس کو صرف سپورٹنگ رول ضرور پلے کرتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد گزرنے کے بعد اس میں آپ گلاب کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبر کی خوشبو بھی آپ کو آنی شروع ہوتی ہے اس پوری خوشبو کے جرنی میں جو گلاب اور ایمبر ہے یہی آپ کو تھرو آؤٹ فیل ہوتے ہیں ہارٹ نوٹس میں بھی آپ کو جس طرح میں نے بتایا گلاب کی خوشبو فیل ہوگی اس کے ساتھ سپائسی نوٹس آپ اس کو فیل کر سکیں گے اور اس کے بعد گھنٹے گزرنے کے بعد جب اس میں اس کے جو اینڈنگ نوٹس سٹارٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو ایمبر کی کوزی وامی سی فریگرنس آپ کو فیل ہوتی ہے جس کا ایک بلینڈ بنتا ہے گلاب کے ساتھ اور یہ تھرو آؤٹ چلتا ہے اس کے ساتھ اب جو باقی نوٹس ہوتے ہیں وہ جرف سپورٹنگ کے طور پر ضرور ساتھ رہتے ہیں جس میں پچولی کے نوٹس ہیں آپ کو دیودار کی لکڑی کے نوٹس بھی آپ کو اس کے ہلکے ہلکے آپ اس کو فیل کر سکیں گے یہ اس کے ساری فریگرنسز کے جنرنی کے دور ہونے تو یہ اس کا نوٹس بریکڈاؤن ہو گیا اگر ہم اس کی بات کریں اس کی پرفارمنس کی اس کی سیلاج اور اس کی جو پروجیکشن ہے موڈریٹ ہے پروجیکشن تین فیٹ کے دائرے میں آپ یہ ڈیٹ گو گھنٹے تک پروجیکٹ کرتا رہتا ہے اگر اس کی لانجیویٹی کی بات کریں تو لانگ لسٹنگ فریگرنس ہے یہ اور منیمم دس ہارز یہ کپڑوں کے اوپر رہتا ہے اور یہ دس ہارز میں منیمم بتا رہا ہوں اس سے زیادہ ہی اس کی لسٹنگ ہے سردیوں میں تو یہ بہت ہی زبردست آپ کو جب آپ لگاتے ہیں تو بہت ہی ایک اچھی میچور قسم کی ویوری سیف آپ کسی بھی کیجن پر اس کو ویئر کر سکتے ہیں اس طرح اس کا نام ہے ایمبر نائٹ تو نائٹ میں تو آپ لگائی سکتے ہیں اس کو لیکن آپ ڈیز میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ آل سیزن فریگرنس ہے اگر آپ سپریز کو کنٹرول کرتے ہیں اگر مطلب سردیوں میں آٹھ سے دس سپری اگر آپ لگاتے ہیں تو بہت زبردست ہے سردیوں گرمیوں میں آپ کو تھوڑے سے سپری کنٹرول کرنے پڑیں گے تو اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آل سیزن فریگرنس آپ سردیوں گرمیوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں سویٹ اور فلورل نوٹس کی وجہ سونے کی وجہ سے آپ اس کو یونیسکس فریگرنس کہہ سکتے ہیں اور مرد اور خواتین دونوں ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایٹیز نوٹسیبل فریگرنس آپ کہیں پہ بھی آپ اس کو ویر کریں گے تو لوگ نوٹس کرتے ہیں آپ کو اور اس کی اگر ہم پرائس ٹیک کی بات کریں تو یہ ایٹی ایمل کی بوٹل ای ڈی بی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کو تقریبا تھرٹی فائیو ہنڈرڈ سے فور تھاؤزن کی ریج میں ملتی ہے میں جو لیجٹ سیلرز ہیں ان کا لنک بھی یہاں پہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا پیرس کارنر کے افیشل جو ویب سائٹ ان کا بھی لنک میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور جو لیجٹ سیلرز انجان سے آپ کو یہ ریجنل اور اچھی قیمت میں مل سکتی ہے بزار سے بارائت جو مل سکتی ہے تو آپ میں ان کی جو لنک میں دے دوں گا وہاں سے بھی پرچیز کرنا چاہیں تو وہاں سے کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھا آج کا ریویو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو لائک کر دیجئے گا اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل تو وہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھی فریکرنس کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ساتھ خیال رکھئے اور مہکتے رہیے اللہ حافظ